بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں آج آپ کے ساتھ ایک این ویڈیو کے ساتھ حاضر آپ کو جس کرنے پر نظر آ رہی ہے فرنٹیئر کورڈ ناؤت صبح حبر پتن خواہ میں ایف سی فرنٹیئر کورڈ میں جوبز آ چکی ہے اور اس میں اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے اور اس کا اپلائی اللاز ڈیٹ کیا ہے اور کونسے ہیڈ پورٹرز اور ٹرننگ سنٹر کو آپ جائیں گے اور کونسے قوم کے لیے کیا کیا دیئے گئی ہے اور کونسے ڈیٹ آپ کو دیا گیا ہے اور اس میں پوسٹ سپائی کیلئے جو جو کریٹریہ رکھا گیا ہے تو وہ کیا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو کم ڈیٹ انفارمیشن دوں گا سوڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ان تک دیکھنا اگر میرے چینل پر نئے تو سبسکرائب کیجئے اور بلکی آئیکن کے لائک میں کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی اپ ڈیٹ آپ کو بھلا تہیر پہنچ دیرے پہلے نمبر پر ہے لوئر چترال بائیس چوبیس اپریل دوزار چوبیس کو ہیڈ کواٹر چترال سکاوٹس چترال جائیں گے دوسری دوسری نمبر پر ہے اپر چترال پچیس چوبیس اپریل دوزار چوبیس کو ہیڈ کواٹر چترال سکاوٹس چترال جائیں گے تیسری نمبر پر ہے اپر دیر انتیس تیس اپریل آٹارہ مائی دوزار چوبیس ہیڈ کواٹرز دیر سکاوٹس مرگرہ چار نمبر کو ہے لوئر دیر دو چار مائی دوہزار چوبیس ہیڈ پوارٹر سکاوٹس مرگرہ پانچ تاریخ کو ہے بنیر چی ساتھ مائی دوہزار چوبیس ہیڈ پوارٹر سکاوٹس مرگرہ نمبر چی سوات آٹ نو مائی دوہزار چوبیس کو ہیڈ پوارٹر سکاوٹس مرگرہ آٹ نمبر شانگلہ ہے گیارہ آٹ تیرہ مائی دوہزار چوبیس کو ہیڈ پوارٹر سالس تمر گراس ان لوگرام آٹ نمبر ملکان ہے چودہ سولہ مایدو ان تو شوشاید سکوٹس تمر گرا نو نمبر ہے با جوڑ 22 سب اس مایدو ان تو سکوٹس ہار با جوڑ سکوٹس احار دس مومند پچیس چوڑیس ان تو سکوٹس فریس قوارکس مومند ریفر ایسن مردان با دان تو چار مایدو ان تو سکوٹس مائی دوزار چوبھیanny scouts式 training academy ، بکھرا نمبر whomみ شوابی چہ آٹھ مائی دوزار چوبھی سکاوت ستا میکیو گئی سرا چین آري ارتھی چاوش رق گک آر چند کچھbuilding جب میو گئی مسکت میو گئی سر چوبھی مسئل Где amphrale، ٹی پاک آраст رہ مائی دوزار چوبھیس سکاوتس حرا مای کچھ کر آری تو خریف 청ھے گابل بک گبھی ساد یا اثر حراعلzon اے بٹا بات کوئلیٹی پالس کوئستان ایک دو مای دوزار چوبیس میجر واسف حسین شاہ سٹیڈیم مانسیرہ چوبیس اپر کوئستان ایک دو مای میجر واسف حسین شاہ سٹیڈیم مانسیرہ پچیس کو لوئر کوئستان کے لیے پچیس نمبر پر ہے لوئر کوئستان ایک دو مای دوزار چوبیس کو جائیں گے میجر واسف حسین شاہ سٹیڈیم مانسیرہ چوبیس حریپور تین چار مائی کو میجر واسف حسین شاہ سٹیٹیوم منسیرہ کو جائیں گے 27 درہ سمال خان سات مائی 24 سات آٹھ مائی 24 کو درہ سمال خان کینٹ جائیں گے 28 تانگ 9 10 مائی 24 درہ سمال خان کینٹ 29 لائک مروت 11 14 13 مائی 24 درہ سمال خان کینٹ تیسس ساوٹھ سوزرستان سات badge remnants 8 Всی مئن و شوضوزرستانπου ستال راک ملت Collega company Headquarters's 2G Scouts Myron jah بتیس بنو پچیس سٹا اٹائی سٹایس مای گوز اٹھو بیسی ہے تو پارٹیس سکتا تل تین تیس هنگو اکتیس وینتیس مای گوز اٹھو بیسی کو پارٹیس سکتا تل چون تیس کرم ایک تین چار جون دوز اٹھو بیسی ہے تو پارٹیس سکتا پینتیس اور اگزائی چھے آٹھ جون دوزار چوبیس کو ہیٹ کوارٹرز اور اگزائی سکاؤٹس کلایا ہاں سپیشلسٹ کلرز ایمی ایمی والے جو ہے وہ سارے سانتیس مائی دوزار چوبیس کو سکاؤٹ رنگ اکیڈمی ورسک آئیں گے سگنل سپاہی تیس مائی دوزار چوبیس کو سکاؤٹس رنگ اکیڈمی ورسک آئیں گے لیڈیس سولجر تین جون دوزار چوبیس کو سکاؤٹس رنگ اکیڈمی ورسک آئیں گے اس تعلیمی قبولت جیو دی سپاہی کے لیے میٹرک پاس ہے اور ایم اے ٹریڈرز کے لیے ایلکٹرانکس وی ایم ایلکٹرانیشن فیز فیٹرنگ ارمور ان سیلر ایس ایم ٹی میٹرک تعلیم کالیفیکیشن میٹرک پاس بی گریڈ ایف ایس سی سی گریڈ تین سائلہ ڈیپلومہ میٹرک سائنس تی گریڈ یا ایف ایس سی تین سائلہ ڈیپلومہ میٹرک ایف ای ایف ایس سی گریڈ بی اے اور نوٹ میکینیکل ہیں وی کو انجن میکینیک اور ارمور سرکاری یا ارمور سرکاری دارے سے حق شدہ مندر شدہ ڈیپلومہ ہوتلز کو ترجیح دی جائے گی سیگنل سپاہی میٹرک پاس بی ماں چھے ماں الیکٹریشن سیٹیفیکیٹ ڈیپلومہ لیڈی سولجر میٹرک پاس قد پانچ پوٹ چھے انچ کم از کم فرنڈیار کور نافت کے شدہ بچوں کے لئے دو انچ کی رہایت موجود ہے پانچ پوٹ آٹھ انچ اور اس سے زیادہ قد والوں کو ترجیح دی جائے گی لیڈی سولجر کے لئے پانچ پوٹ دو انچ ہونا چاہیے چاہتی اکتی ضربے تین تیس انچ ماں سوائی لیڈی سولجر فرنڈیار کور نافت شہدہ کی بچوں کے لئے دو انچ کی رہایت ہے عمر کی حد تیس سے چوبیس کم سترہ سال سے زیادہ نہ ہو ترہ سال سے ہونی چاہیے فرنڈیار کور نافت شہدہ کی بچوں کے لئے اپر ایج میں دو سال رہا تھا اور یہی معلومات تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جوڑے کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ